فیصلہ کن بات ہے فیصلہ کن بات اس لحاظ سے کہ اگر دونوں چلنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تیسری مرتبہ یہ حق استعمال کیا گیا تو اب مرد اور عورت اس بندن کو دوبارہ جاری نہیں رکھ سکتے فَإِن تَلَّقَهَا تو اب یہاں تَلَّقَهَا سے مراد تیسری طلاق ہے جو پیشہ تلاق مرتان ہے اب تیسری طلاق فَإِن تَلَّقَهَا اگر مرد نے اب عورت کو طلاق دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ تو عورت حلال نہیں ہوگی اس مرد کے لئے منباد اس کے بعد حتی یہاں تک کہ تنکیہ وہ عورت شادی کرے زوجن غیرہو اس کے علاوہ کسی اور خامن سے یہ صورت جو ہے یہ صورت جسے ہم کہہ لیں کہ اتفاقی صورت ہے کہ عورت نے کہیں اور شادی کی اور وہاں بھی بات نہ بنی اور تلاقی نوبت آگئی ورنہ قصدن قصدن ایسی صورتیں اختیار کرنا جیسے ہمارے معاشرے میں حلالے کے نام سے جانا جاتا ہے قصدن ایسی صورتیں اختیار کرنا کیونکہ شریعت کا کوئی ایسا ضابطہ نہیں ہے کہ مرد اور عورت طلاق کی نیے سے ہی شادی کر رہے ہیں مقصود یہی ہو کہ نکاح کے متصل بعد کچھ عرصے کے بعد طلاق دینی ہے شریعت تو ایسا کہتی نہیں شریعت تو کہتی ہے کہ شادی کا بندن دائمی ہوتا ہے اگر اس گھر سے کوئی کرے گا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والے اور ایسا کروانے والے دونوں پر اللہ کی لانت ہو لیکن اگر اتفاقی طور پر ایسا ہوا کہ عورت نے کہیں اور شادی کی اور وہاں بھی شادی نہ چل سکی طلاق کی نوبت آگی طلاق ہو گئی کیونکہ طلاق شریعت ذابطوں پر ہوتی ہے وہ ذابطہ کیا ہے کہ مرد اور عورت یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں جو حقوق ہیں افزبادی وہ ان کو ادا نہیں کر پا رہے اس لئے وہ راہیں جدا کرتے ہیں اس کے بعد فَإِن تَلَّقَهَا وہ جو نئی جگہ شادی ہوئی عورت کی وہاں پہ بھی مرد کو نے عورت کو طلاق دے دی فَلَا جُنَحَا عَلَيْهِمَا تو کوئی حرج نہیں ان دونوں کے لئے جہاں پہ عَلَيْهِمَا سے مراد یہ عورت اور اس کا پہلا قامل ہے اَنْ يَتَرَاجَعَا کہ وہ لوٹائیں وہ واپس آجیں یعنی وہ اگر تین طلاقوں کے بعد اب اس صورت کے بعد دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں اب کر سکتے ہیں دونوں ٹھوکر کھا چکے ہیں انزن نا اگر دونوں کو اب یقین ہے گمان غالب ہے ان کا اَنْ يُقِيمَا حدود اللَّهِ کہ وہ اللہ کی حدود قائم کر سکیں گے بندن ٹوٹا کیوں تھا اسی بات پر کہ اللہ کی حدود قائم نہیں بھوری اب اگر دماغ ٹھکانے آگیا ہو تو اب یہ خیال آئے کہ اللہ کی حدود قائم کی جا سکتی ہیں گمان غالب ہے تو لوٹائیں دوبارہ شادی کر لیں وَتِلْكَ حدود اللَّهِ پھر یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا پھر وہ اپنی مدد کو پہن جائیں فامسِكوهُنَّا پس ان کو روک لو بمعروف ان اچھے طریقے سے دستور کے مطابق بھلائی کے ساتھ اوسر رہو ہننا یا انہیں چھوڑ دو بمعروف ان اچھے طریقے سے یعنی عمومی ذابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ طلاق دی ہے طلاق کے بعد ارادہ کیا ہے ماز ایسا تو نہیں کہ ایک طلاق رجی دی پھر اس کو لٹکائے رکھا جب عدد ختم ہونا کے قریب تھی پھر دوسری طلاق رجی دے دی پھر لٹکائے رکھا کیوں کرتے کرتے سال گزار دیا کہ ایسے ارادے تو نہیں وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ انہیں مت روکنا زرارا زرارا نقصان پہنچانے کی غرصے لِتَعْتَدُو تاکہ تم زیادتی کرو ایسا نہ کرو وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا بظاہر تو وہ سمیتا ہے کہ عورت کو تنگ کر رہا ہے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے نافرمانی کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آقے لی تیار کر رہا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُو مَتْ بَنَاؤُ آیَاتِ اللَّهِ 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 کی آیتوں کو حضوراً مذاق یہ اللہ کی احکام ہیں ان کا مذاق مت بناو وَذْكُرُو وَيَادْكَرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ کی نعمت جو تم پر ہے وَمَا أَنزَلَا اور جو اس نے نازل کیا عَلَيْكُمْ تم پر مِنَ الْكِتَابِ یعنی کتاب وَالْحِكْمَةِ اور یہ حکمت دانائی کی باتیں يَعِدُكُمْ بِهِ ان کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تم پر وَتَّقُ اللَّهَ اور اللہ سے ڈڑھتے رہو وَعْلَمُ اور جان لو اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْئِن کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں عَلِيمٌ خوب جانتا ہے اب یہاں ایک حکم عورت کی خاندان کو بھی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَا جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَا أَجْلَهُنَّا پھر وہ پہنجیں اپنی مدت کو عدد کا زمانہ آدھے عدد پوری ہو جائے فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّا تو انہیں مت رکو فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّا یہ عورت کی خاندان کو خطاب ہے ان عورتوں کو مت رکو کہ وہ اپنے شوہروں سے شادی کریں یعنی ایک طلاق ہوئی دو طلاقیں ہوئی ختم ہوگئی بات اب وہ عورت دوبارہ پہلے خامن سے شادی کرنا چاہتی ہے شرن اجازت ہے لیکن خاندان والے انا کا مسئلہ بنا کے بیٹھ جائیں کہا کہ ایسا مت کرو اِذَا تَرَاضَوْت جب وہ راضی ہو گئے ہوں بینہم آپس میں بالمعروفی پلائی کے ساتھ اچھے طریقے سے وہ آپس میں رضا مندگی اختیار کر رہے ہیں انہوں نے جینے کا نیا بھرم بھرا ہے اور نئے طریقے سے ڈھنگ کے ساتھ جینا چاہ رہے ہیں رضا مند ہیں تو پھر خاندان والوں کو کوئی اختیار نہیں یعنی اس میں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ یہ طلاق کے بعد بھی اگر وہی بندن دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں مرد اور عورت اس معاملے میں وہ ایک گناہ آزاد ہیں ٹھیک ہے خاندان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جیسے مرد اور عورت شادی شدہ ہیں تو دونوں خاندانوں کے پاس کوئی اختیار نہیں نہ مرد کی خاندان کے پاس نہ عورت کی خاندان کے پاس کہ بلا وجہ وہ ان کے معاملات میں ٹانگڑ آ کر ان کی راہیں جدا کرنا چاہیں ایسے معاشرے میں کبھی لڑکی کے گھر والے مطالبہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ دولہ پسند نہیں اور کبھی لڑکے کے گھر والے خاص طور پر مطالبہ کرتے ہیں بھئی ہمیں یہ بہو پسند نہیں اس سے الگ ہو جو تو یہ شریعت میں اختیارات نہیں دے رکھ لیے یہ اختیارات نہیں ہیں اگر کوئی آدمی ان باتوں میں آ کر ایسا غلط حیصلہ کرتا ہے تو وہ مجرم ہیں اس کو ترغیب دینے والے برانگ اختہ کرنے والے وہ بھاڑنے والے بھی مجرم ہیں اور وہ خود بھی مجرم ہیں آگے چلیے ذالک یعذو بھی یہ جو باتیں ہیں یعذو بھی ان کے ذریعے نصیحت کی جا رہی ہے من اس شخص ہو کانا منکم جو تم میں سے یؤمنوا باللہ والیوم الاخر اللہ اور آخرت کے دن پر امان رکھتا ہے ذالکم ازکا لکم یہ تمہارے لئے ازکا لکم ازکا اس میں تفضیل ہے زیادہ پاکیزگی کے ستھائی کی چیز ہے واتھر ازکا اور اہتر تقریبا معنوی اعتبار سے قریب ہیں مترادف ہیں ازکا لکم واتھر یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرہ ہے تم اپنے خاندانوں کی آنا کا مسئلہ بنا کر سمجھتے ہو کہ شاید اس معاملے میں زیادہ راحت اور سکون ہے بلکہ اس فورت کو جانے دو وہ اپنے خامن سے ملے جہادی کرے تبارہ نکاح کے بندن میں آئے یہ تمہارے لئے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے واللہ یعلم اللہ جانتا ہے کیا حکمتیں ہیں کیا مسئلہتیں ہیں وہ انتم لا دعلم ہو تم نہیں جانتے طلاق کے مسئلے کے بعد متصل رضاعت کا مسئلہ ہے دودھ پلانے کے حوالے سے حکام کہ بسا اوقات اگر طلاق ہو جائے بچے چھوٹے ہوں تو رضاعت کے مسائل ہوتے ہیں اور ویسے بھی رضاعت کے مسئلے کے اندر تو ہدایات کی ضرورت ہے والوالداتو والدات یرزعنا جب ہم انس غائب ہے یرزعنا وہ دودھ پلائیں گی اولادہن اپنے بچوں کو حولین کاملین حول سال کو کہتے ہیں حولین دو سال کاملین پورے دو سال لمن اس کے لئے یہ حکم ہے ارادہ جو چاہے ایتیمہ کہ وہ پورا کرے رضاعت ذات کو یعنی یہ اس کے لئے کہ دو سال دودھ پلانا دو سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں دو سال سے پہلا کسی مجبوری کی وجہ سے عذر کی وجہ سے ختم کیا جا سکتا ہے وعلی المولود لہو مولود لہو مولود پیدا ہوا کیا گیا ہے لہو جس کے لئے یعنی یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ جو باپ ہے بلکہ یہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جس کے ہاں بچہ ہوا ہے اس کے ذمہ ہے رزق ہنہ ان عورتوں کا رزق یعنی خرچ وَقِسْوَتُهُنَّ اور ان کا کپڑا بالمعروفی معروف طریقے سے یعنی اگر نکاح ہو تب تو واقعیتاً اس کا نفقہ خامن کے ذمہ ہی ہے بی بی کا نفقہ لیکن اگر نکاح نہ ہو اطلاق ہو گئی ہو اور عدد کے دوران عورت دودھ پلا رہی ہو تو تب وہ اپنے نفقے کا مطالبہ کر سکتی ہے اس عجرت کا مطالبہ کر سکتی ہے دودھ پلانے کی عجرت کا لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ ذمہ داری نہیں ڈالی جائے گی کسی جان پر إِلَّا مَگر وُسْعَهَا اس کی وُسْعَد کے بقدر جتنا انسان اٹھا سکتا ہے ہو جائیں یعنی ایسا بھی نہیں کہ اگر مرد جتنا نفقہ ہونا چاہیے عورت اس سے زیادہ مطالبہ کرے یا مرد جائز مطالبے کو پرانہ کرے لَا تُدْعَرَّ نَا تَقْلِیف دی جائے نَا سَتَائَ جَئَ وَالِدَتُ وَالِدَكُ بِوَلَدِهَا اس کے بچے کے حوالے سے وَلَا مَوْلُودُ الْلَهُو نَا ہی مَوْلُودُ لَهُو کیا ہے پہلے بھی آئے نَا ہی باپ کو ستایا جائے بِوَلَدِهِ اس کے بچے کی وجہ سے یعنی ماں کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ماں کو لزر کے بغیر دور کلانے سے انکار کر دے اور باپ کو مجبور کرے کہ وہ دائیہ کا بندوبست کرے اور نہ ہی کیا باپ کے لئے اجازت ہے کہ وہ بلاودہ اس معاملے میں ماں کو تنگ کرے وَعَلَى الْوَارِسِ مِسْلُ ذَالِقِ وَارِس پر بھی اسی کے مثال ہے یعنی اگر والد کا انتقال ہو گیا تو جو بچے کا وارث ہو سکتا ہے یعنی اگر بچے کا انتقال ہو اس بچے کا جو وارث بنے گا وہ ابھی تو وارث نہیں بنانا لیکن وہ اس صورت میں وارث بن سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ اس کے خرچ کا بندوبست کرے اس کی ماں کے لئے نفقے کا بندوبست کرے فَإِنْ أَرَادَا اگر وہ دونوں چاہیں مرد اور عورت فِسَالًا دور چھڑانا فَسَلْ چُڑانا عَلَا كَرْنَا عَنْ تَرَاضِم مِّنْهُمَا بَاہْمِ لَزَمَنِّسِ وَتَشَابُرِي مَشْورِ سَبْحَرِي مَشْورِهِ سَبْحِرِ بہتر سمجھ رہے ہوں کوئی عذر ہو کہ اس وقت ماں کی چیز پر بچے کے رکھنا ٹھیک نہیں فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا تو کوئی حرز کی بات نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم اسی نوعیت کا ہو کہ یہ فرض کے قبیل سے ہو ایک ذمہ داری ہے بچے کی بہتری فلا بے اسی میں ہے وَإِنْ عَرَضْتُمْ اور اگر تم چاہو ان تسترزعو کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنی اولاد کو یعنی ماں کے علاوہ کسی اور سے دودھ پلواؤ دایا سے ماں کے بچے عذر ہو گیا ہے اور کسی اور سے دودھ پلوانا کی ضرورت پیش آگئی ہے فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں یعنی کسی اور سے بھی دودھ پلوائے دا سکتا ہے اب بتاو اس میں رضاعت کے احکام حلیدہ چلیں گے اِذَا سَلَّمْ تُمْ مَا اِذَا سَلَّمْ تُمْ جبکہ تم حوالے کر دو سپرد کر دو مَا جو آتَئِتُمْ تم نے انہیں دینا ہے یعنی جو عجرے تم نے ان کے ساتھ تیکھی ہے وَأَنَّا قُوْ دَعَيَا قُوْ عَدَا کرو بِالْمَعْرُوفِ جو فصور کے مطابق اچھے طریقے سے معقول جو عجرت اس کی بنتی ہے وہ عدا کرو وَأَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ سَبْحِ دَرُوْ وَعَلَمُوْمُمْ اور اس بات کو بھی یقین رکو اَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ کہ جو کچھ تم کر رہے وہ اللَّهَ بَسِيرٌ سب دیکھ رہا ہے اسی سے متصل آگئے اب چند حکام عدد سے متعلق وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ اور وہ يُتَوَفَّوْنَا جو انتقال کر جائیں مِنْكُمْ تم میں سے تَوَفَّوْنَ جَمْ مُذَكَرْ غَائِ مجْهُول ہے لیکن مرد مراد ہے جو مرد تم میں سے فوت ہو جائیں وَيَذَرُوْنَا جَذَرُوْنَا اور وہ چھوڑیں اَزْوَادَنْ بِوِی یعنی ان کی بیوہ ہوں يَتَرَبَّسْنَا تو وہ عورتیں يَتَرَبَّسْنَا بِمَا مُنْدَسْ غَائِرِ وہ عورتیں بِعَنفُسِينَ نَا اپنے آپ کو روکے رکھیں گی اربعات اشہر چار مہینے وہ عشرن درست دیں یعنی یہ بیوہ کی عدد بیان کی جائے رہی ہے چار مہ درست دیں فَيْذَا بَلَغْنَا پَدْ جَبْ وہ عورتیں پہنچیں اَجَلَهُنَا اپنی عددت کو یعنی ان کی عددت پوری ہو جائے فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ تو تم پر کوئی گناہ نہیں فِي مَا اس معاملے میں فَعَلْنَا جو وہ کریں فِي انفسوین اپنے بارے یعنی وہ آگے کئی اور شادی کرنا چاہیں تو کوئی حرس کی بار نہیں بالمعروف ہی دستور کے مطابق بہلے طریقے سے جو شریعت کے ذابطے خوانین انس کے مطابق سماجی فرسودہ خیالات کے مطابق نہیں اللہ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یعنی خلق فیصلوں پر پڑھنا چلنا اپنی طرح سیانہ کے بت بنا کر اس پر نہ چلو جو کر رہے تو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے یعنی یہ آیات کا اختتام جو ہوتا ہے اس کے سیاق سبا کے اعتبار سے اس پر مفہوم سمجھنا چاہیے وَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ اور کوئی گناہ نہیں تم پر فی مَا اس میں عَرَزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَائِ عَرَزْتُمْ کا معنی ہوتا ہے اشارے کے نائے میں بات کرنا خطبہ خطبہ کہتے ہیں نکاح کے پیغام کو خدمت النسائی کہ تم عورتوں کو نکاح کے پیغام اشارے کے نائے میں دو کوئی حرش کی بات نہیں اَوَ اَقْنَنْ تُمْ یَا تُمْ چُپَاؤُ فِي أَنفُسِكُمْ اپنے دل میں یعنی اس سے تو کوئی بات نہیں کی بیوہ سے لیکن دل میں خیال یہ ہے کہ اس کی عدد پوری ہو تو شادی کی جائے اس سے تب بھی کوئی حرش کی بات نہیں عَلِمَ اللَّهُ اللہ جانتا ہے اَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ کہ تم سَتَذْكُرُونَهُنَّ کہ تم دل میں خیال لاؤگے اس بات کو سوچو گے وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ لیکن تم ان کے ساتھ کوئی بات نہ کرو اِلَّا اَن تَقُولُوهُنَّ ہاں مگر یہ کہ تم کہو قولاً کوئی بات معروفاً جو اچھے طریقے سے ہو یعنی اس میں جو حکم ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ اشارے کنائے میں اشارے کنائے میں کوئی بات کی جائے باہم اس کی تو اجادت ہے اس کے علاوہ ظاہری اعتباس سے کوئی بات کرنا نکاح کا پیغام دینا بات پکی کر لینا یہ جائز ہے وَلَا تَعْزِمُوا اُقْدَةً نِكَاهِ لَا تَعْزِمُوا پکہ ارادہ مت کرو اُقْدَةً نِكَاهِ نِكَا کے عقد کا حتی یہاں تھا کہ یَبْ لُوغَ الْكِتَابُ یَبْ لُوغَ پہن جائے الْكِتَابُ کِتَاب یہاں مراد ہے مُقررہ مُدَّت آجَ لَهُ اپنے وقت کو وقت ہے چار ماہ در زند وہ اپنے وقت کو پہنچے تب تک نکاح کا پکا ارادہ نہ کرو بات پکی نہ کرو وَعْلَمُوا اور یہ بات بھی جان رہو اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا کہ اللہ جانتا ہے مَا فِي أَنفِسِكُن بِو تمہارے دیل میں فَاحذَرُوهُ پس اس سے دھرو وَعْلَمُوا پس یہ بھی یقین رکھو اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ کہ اللہ غفورٌ بہت بخشنے والا ہے حَلِيمٌ بُرْدْبَار یعنی فوری طور پہ نہیں پکڑتا حلقے دھیل دیتا ہے انسان کو موقع دیتا ہے محلت دیتا ہے معافی مانگنے کا شدی چلیں یہ تک رکھیں چلیں آگے کل کریں السلام علیکم سلام علیکم بنیاد موسیقا 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 موسیقی